آپ سے بس میں کہا فرمایا کہ اللہ کی خاطر معاف کرنے والا جو ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھاتا ہی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنے میں عزت کم ہو جائے گی ہمارا دینوں میں کیا سکھاتا ہے کہ تم معاف کرنا سیکھو معاف کرنے کے بدلے میں تمہیں اللہ اور عزت دے گا اور یقین جانے یہ میں نے آزما کے دیکھا ہے نہیں ہے تو کبھی کر کے دیکھ لیجئے گا کہ جب انسان خود معافی مانگتا ہے تو معافی مانگنے کی وجہ سے دوسرے کے دلوں میں اس کی عزت بڑھتی ہے کبھی کم نہیں ہوتی میرے ساتھ ایک دو ایسی سیچوشن ہوئی کہ میرے ہماری پروڈک کے جو ری سیلرز ہیں ان میں سے ایک کمپنی تھی جسے ہم ڈیل کر رہے تھے تو ایک شخص تھا اس سے میری کسی بات کے اوپر فون پر بات چیت ہو رہی تھی اور وہ مجھے ایک بات کہہ رہا تھا جو کہ درست نہیں تھی اور وہ مجھے بار بار فوکس کرتا ہے نہیں جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تو میں اس کو سمجھا رہتے ہو یہ جو تم کہہ رہے ہو اس طریقے سے نہیں ہے وہ اس طریقے سے کٹ لانگ سٹوڑی شورٹ ہوا کیا کہ وہ کرتے 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 فون کے اوپر جذباتی ہو گیا اور وہ بڑا انچونچا بولنے لگ گیا اور پھر بھئی سٹیج آئی سے آئی کہ میں بھی تھوڑے سے میرے بھی جذبات جو ہیں وہ برنا شروع ہو گئی تو مجھے ریلائز ہو کہ میں نے کہا اگر اب میں نے مزید اس کے ساتھ اور ڈسکشن کنٹینیو کی تو اس کے ساتھ میرا فون کے اوپر ہو جانا ہے پھڑا تو میں نے اس کو اتنا کہا میں نے کہا نہیں دیکھو یار میرا خیال ہے کہ ابھی اس وقت نہ تمہیں میری بات سمجھا رہی ہیں نہ مجھے تمہاری بات سمجھا رہی ہیں تو بہتر ہے میں بعد میں بات کریں گے میں نے یہ کہہ کے فون رکھ دی اب فون رکھ دینا اس طرح بات کے بیچ میں یہ بھی کیا ہوتا ہے یہ بھی کیا ہے عداب کے خلاف ہے کچھ وقت گزرا تو مجھے جب ریالائز ہوا تو میں نے اسے کہا کہ میں نے فون کرنے کے بجائے میں نے اس کو ٹیکسٹ کر دیا میں نے اسے میسیج کیا کہ میں نے اسے میسیج کیا کہ میں نے اسے میسیج کیا کہ میں نے اسے کہا کہ جو بھی اس کو چھوڑ دے غلط ہوا ایموشنل ہو گئے اس میں ہم آرام سے بات کریں گے اس کا مجھا کے سے ریپلائی آئے بلکہ فون آگیا مجھے فون گئے کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم بھائیوں کی طرح ہی ہیں کبھی کبھی جذبات طرح سے ہو جاتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اسے ہم آرام سے کریں گے کیا ہوا ذرا سی بات لکھنے کی وجہ سے وہ سارا مسئلہ بھی حال ہو گیا اس کی وجہ سے جو میرے اوپر سٹریس تھا اور ایم پیڑی شور کہ جو دوسری طرف بندہ تھا وہ بھی سٹریس پول ہو گیا تھا اور اس کا بھی دماغ گھوم رہا تھا میرا بھی دماغ گھوم رہا تھا میرا بھی زندگی کی اور چیزوں سے فوکس ہٹ گیا تھا وہ بھی اسی طرح کی سیچویشن میں ہوگا پھر ایک دوسرے کے لیے نفرت کے جو جذبات تھے پھر ایک دوسرے کے لیے انتقام لینے کے جو جذبات تھے